انزمام الحق کا بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونئر چیف سیلیکٹر کو فون کرنے کا معاملہ میں نے اپنے بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونئر چیف سیلیکٹر کو فون نہیں کیا انزمام الحق کا مواقف بھی سامنے آ گیا ہے مزید بات کریں گے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں کہ جونئر سیلیکشن کمیٹی کے جو رکن ہیں ان کو فون نہیں کیا گیا انزمام الحق کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے بات کریں گے بلال اکیل سے بلال بتائیے گا اب کون سچا ہے کچھ پتہ چل سکا جی بالکل تاہر جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے انڈر نائنٹین ٹیم کا اعلان کی تو اس حوالے سے انزمام الحق کے خلاف یہ خبریں چلائی گئیں کہ انزمام الحق جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابتسام الحق ہے ان کے لیے جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن کو فون کیا اور سفارش کی باہت جو ہیں وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا لیکن انزمام الحق نے اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کر دیا آ کر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو میں کل جا کے چیئرمن پی سی بی جو احسان مانی ہے میں ان سے ملاقات کروں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں تاکہ جو بھی اگر میں جو مجرم ہوں تو مجھے جو ہے وہ یہ عوضے سے ہٹا دیا جائے اور وہ لوگ جو میرے خلاف ایسی خبریں پہ لارے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے بلال اس سے پہلے جب امام الحق جو ہے ان کی سیلیکشن کا وقت تھا تو اس وقت بھی انزمام الحق پر خاصی تنقید کی گئی لیکن امام الحق نے پھر اپنی بیٹنگ کے ذریعے ثابت کیا کہ ان کی سیلیکشن جو ہے وہ درست تھی جی بالکل جس طرح سے پچھے کئی سالوں سے دیکھا جائے تو انزمام الحق کے آنے کے بعد قومی ٹیم جو ہے وہ کافی اوپر تک جا گئی ہے رینکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر اور جب امام الحق ٹیم میں آئے تو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ ان کے بتیجے بھی لگتے ہیں اس وقت ایسی تنقیدیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن امام الحق جب ٹیم میں آئے تو پہلے ہی میچ میں انہوں نے سینچلی سکور کی تو کافی لوگوں کا جو ہے وہ انبی ہوا تھا لیکن اب جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کل سے جب چیئرمن پی سی بی سے ملاقات ہوگی انزمام کی تو وہ کیا اگلا لائے عمل جو ہے وہ تہہ کریں گے ٹھیک ہے شکریہ بلا لکیل